اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور ٹک ٹک ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور دو دن دن کے بریک کے بعد آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ جو دن ہے یہ عید کی رات سے ہی شروع ہوتا ہے عید کے فورت ڈے سے اور ہم نے رات میں پیزا بنگا رہے تھا کیونکہ ہم لوگ کافی دن سے گھومی جا رہے تھے گھومی جا رہے تھے اور گھر میں ایس ایس کچھ بنا رہے تھے کیونکہ صبح سے دافتیں شروع ہوتی تھیں اور رات تک دافتیں چلتی تھیں تو ایس ایس گھر میں کوئی بنانے شنانے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا اور یہ کہ ہم سارا گھانا باہر سے ہی کھا رہے تھے سب کی دافتیں تھی تو مطلب اس طرح ضرورت نہیں بڑھتے تھیں تو رات کو ہمیں بھگ لگ گئی اور ماں پاپا ایک اور دافت میں گئے تھے تو ہم لوگ نے پیزا اورڈر کر آ لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ایک دن پورا ریسٹ کیا کیونکہ اید کی تھکن اتاری بہت زیادہ تھکن ہو چکی تھی اور پھر جو ہے اگلے دن سے ہم لوگوں نے کالیج بغیرہ جانا تھا کالیج سے آئی کالیج سے آکے میں آتے ہی سو گئی تھی اتنی زیادہ تھکن ہو گئی تھی نہ بہت زیادہ تو آکے پھر میں نے بس تھوڑا سا کھانا شہرہ کھایا اٹھی سوکے اٹھی اور پھر میں نے کھانا کھایا اور چاروں کے چاروں دن ہم لوگ ہم باہر رہے ہیں تو گھر میں نے دل نہیں لگ رہا تھا تو بڑی مسکل سے میرے گھر میں دل لگایا ہے اور ملتان کو بڑا اچھا ہو گیا ہے بھائی اتنے مزے کی بارش ہوئی ہے اور پنکھے شنکھے جو چلنے تھے وہ بلکل بند ہو گیا ہے ان فاکٹ ہم لوگ نے ایک ہفتے پہلے ایسی سروس کروایا ہے کہ اید پہ ایسی وغیرہ چل جائیں گے تو ایک ہفتے پہلے ہم نے ایسی سروس کروایا ہے اور ہمارا یہ اندازہ تھا کہ اید پہ نہیں تو اید کے بعد فران ایسی چل جائیں گے لیکن بھائی موسم نے کیا پلٹی کھائی ہے اور اتنی مزے کی بارش ہو گئی ہے اور بارش ہونے کے بعد کیا موسم ہوا ہے پنکھے شنکھے سب کچھ بند ہو گئے اور بھائی ملتان میں تو بس باہر بیٹھنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی سپرنگز آ گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے سامنے والوں کے گھر میں نا شادی ہو رہی ہے اور مزے کی بات انہوں نے ہمیں شادی پہ نیئے بلایا کتنے مزے کی بات ہے تو بس میں تھوڑی سی شام ہاں انجوائی کی اور اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ چیزیں منگوائیں تھی مطلب یہ پاپر شاپر کھانے کے ابن منگوائے تھے اچھا میں نا اید پہ پورا مطلب گھر کی کھانے کھا کہا 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 بلکل تھک چگی تھی اور میرا دل چاہا تھا کہ میں کچھ گندی چیزیں کھاؤنا گند بلا جو چیز ہوتی ہیں تو وہ کھاؤں گی سارے چیزیں پاپڑنا اور میرے دوستوں نے بھی منگوائے تھے مجھ سے تو میں نے یہ سارے بس بیگ میں رکھنے لگی تھی لیکن پتہ چلا کہ بھئی ایک میرے شاپر پہلی کھول رکھا ہے میری بہنوں نے تو شکر ہے میں نے ان کے سامنے نہیں کھولے ورنہ بیستی ہو جاتی تو یہ سارے میں نے بیگ میں رکھنے تھے بیگ بنانا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی ایک دوست سے نا جنت کے پتے نوول لگے آئی ہوں میں نے بہت زیادہ ہائپ اس کی سنی ہوئی ہے اور بہت چارے لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے پتے بہت اچھا نوول ہے اچھا ویسے کوئی میں اتنے زیادہ نوولز پڑھتی نہیں ہو لیکن ایک دو نوولز ہوتے ہیں کہ بندے کا دل چاہتا کہ پڑھ لے تو اس کی میں نے بہت زیادہ ہائپ سنی تھی تو میں نے کہا چلو یار اسے سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں میں سے جس نے پڑھا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا ہے یہ نوول اچھا کس لوگوں کو یہ بہت بورنگ بھی لگا ہے میری دوست کی بہن ہے اس سے تو بہت بورنگ لگا ہے یہ نوول لیکن میری دوست کو بہت اچھا لگا تھا تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد جی نوول شوول میں نے چیک کیا کہ کیسا ہے پیپر کالٹی تو مجھت چھنی نہیں لگی تھی لیکن چلو ایٹلیس بک کی فارم میں تو ہے نا جو بک کی فارم میں چیزیں نہیں ہوتی نا وہ پڑھی نہیں جاتی اور میرا تو مطلب مالا آ رہا ہے نمرا احمد کا مالا آ رہا ہے تو وہ اب تک اس نے کوئی بک لانچ نہیں کی اس نے سیکس اپیسوڈ کی بک لانچ کی تھی تو وہ ساری میں پڑھ چکی تھی موبائل پہ لیکن موبائل پہ آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے موبائل پہ پڑھنے کا مزہ بھی نہیں ہوتا ایک دو دفعہ میں نے کوشش کیا پڑھنے کی لیکن مجھ سے موبائل پہ پڑھا بھی نہیں جاتا اس لئے میں نے اسے بک مانگوا لی تھی اور اس کے بعد بس جو آج میں کپڑے پہنے کی تھی کالج میں نے آج وہ تیہ کیے اور کیونکہ آج کل ہمارے کالج بھی سپورٹس ویگ چل رہا ہے پری سپورٹس ویگ تو اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ ہر کوئی نا مطلب میکسیم اچھے اچھے کپڑے پہنے کی آتا ہے میکسیم تیار ہو گیا آتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ایک ہی رات پہلے سارے کپڑے نکال کے رکھ لیا کروں گی اور اس طریقے بھی ایک ہی رات پہلے کر لیا کروں گی تاکہ مجھے پھر نیکس ڈے جاتے ہوئے مشکل لاؤں بلکل بھی اچھا میں کالج جاتے ہوئے زیادہ اسی زریز نہیں پہنتی اور زیادہ مطلب وہ اوورلوک بھی نہیں کرتی اس میں بس یہ کرتی ہوں کہ ہلکے ایک رنگ پہن لیتی ہوں اور رسٹ واج پہن لیتی ہوں اور اس سے زیادہ اور سٹرڈ پہن لیتی ہوں مطلب بلکل ہلکے ہلکے جو پالز وارے سٹرڈ چل رہے ہیں آج کل تو وہ پہن لیتی ہوں اس سے زیادہ اور میں کچھ بھی نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کرنا اچھا بھی لگتا اور کالج کی اپروپریئیٹ والی لوگ بھی نہ اگر آپ زیادہ ہیوی میک اپ کر لو یا ہر چیز ہیوی ہیوی کر لو تو اس میں وہ والی لوگ آتی بھی نہیں ہے اور شام میں میں نے کافی سارے برطن نظر آ رہے تھے مجھے سنک میں تو میں نے کہا چلو وہ دھولیتے ہیں ماما کی بھی نہ آج کل تب بھی چھئی نہیں ہے انہیں جو ہے وہ رمضان میں گیسٹ رو ہو گیا تھا اور اب جو ہے وہ موسم اگدم سے چینج ہوئے ہیں تو ہم نے پنکھے شنکے چلائے کافی عرصہ اور یہ کہ پھر ماما کو تھند لگ گئی تو ماما کو آج کل بخار ہوا گئے تو ان سے زیادہ کچھ کام بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا اور ساتھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کی ٹانگوں شنگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو میکسیمام یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہیلپ ہو سکتی ہے ماما کی کرا دیتی ہوں واقعی میں کالیج سے ہی بہت دیر سے آتی ہوں تو اتنی تو میں کچھ زیادہ ہیلپ نہیں کرا پا رہی ہوتی تو آج کل میں فری بھی ہوں سپورٹس ویگ بھی چل رہا ہے تو میں جلدی ہوتا ہوں تو میں جتنا ہیلپ ہوتی ہے ماما کی کرا دیتی ہوں اس کے بعد جو میں نے اید پہ میک اپ شیپ کپ نکالا تھا وہ بھی ابھی تک میں نے رکھا نہیں تھا واپس کیونکہ دافتیں چل رہی تھیں تو بس میک اپ اٹھاتے تھے لگاتے تھے اور واپس نہیں ہی پھینک کے میں چلی جاتی تھی تو میں نے میک اپ بھی سٹ کرنا ہے اور ساتھ جو ہے وہ میں نے الماری کا دوبارہ سے کبارہ نکال دی ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یار میں کپڑے ایک کپڑا نکالتی ہوں دوسرا کپڑا گھر جاتا ہے مجھ سے پھر میں دوبارہ سے سیٹنی کرتی اچھا میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ سارے دوبٹے رکھ دیتی ہوں اور ایک سائٹ پہ جو 3 پی سوٹ ہوتے ہیں وہ رکھ دیتی ہوں اور ایک سائٹ پہ ساری شرٹس وغیرہ رکھ دیتی ہوں لیکن بھائی میں مطلب سیکونس سے نہیں اٹھاتی جسنا شرٹس رکھی بھی ہوتی ہیں تو میں سیکونس سے نہیں اٹھاتی وہ جو پسند آتی ہے وہ بیچ میں سے نکال دیتی تو باقی کا بلکل کبارہ نکل جاتا ہے وہ سارے کر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اور دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ دوبارہ علماری سائٹ کروں تو وہ کرتے کرتے ہفتہ دو ہفتہ جب گزر جاتے ہیں تو علماری کا بلکل حشر نشر ہو جاتا ہے پھر مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں اب علماری بہت بری ہو گئی ہے اور اس میں سے اور کپڑے نہیں نکل سکتے اور یہ کہ مجھے بہت مشکل ہوگی اب کپڑے نکالنے میں تو انسان بن کے نا اب علماری سائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں نے بس علماری سائی کرنی ہے اور آج کل ویسے بھی موسم مچھا ہو گا ہے تو ہر کام نہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے سونے کا بھی بہت دل چاہ رہا ہے تو مطلب اب موسم مچھا ہونا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں میکسیم کام جس دن موسم مچھا ہونا اور سیر دن کر لوں مرنہ گرمی میں تو مجھے سانس نہیں آرہا ہوتا اور یہ کہ بس میں واشنم کی چکریں کارٹری ہوتی ہوں بار بار شاور لے رہی ہوتی ہوں اچھا میں نے رمضان میں بہت چاہی شاپنگ کی تھی نو ڈاؤٹ بہت چاہی شاپنگ کی تھی لیکن اس میں بہت چاہی چیزوں کے سائزز بھی مجھے نہیں ملے تھے میں گردے سے مارکل گئی وہاں سے مجھے وائٹ چپل لینی تھی مجھے وائٹ چپل نہیں ملی پھر میں بلیک این وائٹ کلر کا سوٹ لے کیا ہی تھی وہ میں نے سٹیچ ہونے کے لیے دینا ہے ابھی تک وہ سٹیچ نہیں ہوا اور درزن کو بلانا ہے گھر پہ اور ساتھ میں میں نے ایک خلال دوبتہ ڈائی کرا لیا تھا اس کی بھی سٹوری میں آپ کو کسی دن چناؤں گی تو وہ والا دوبتہ جو ہے وہ میں نے چینج کروانا ہے مطلب ڈائی سی کروانا ہے اور میں نے کافی عرصے سے لینس نہیں لیے لاسٹیئر لینس لیے تھے بتا نہیں میرے لینس بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں میں نے ایک سال بھی نہیں وہ لینس سلے پچیس سوروے کے میں نے لینس لیے تھے اور لینس وہ بلکل خراب ہو چکی ہے مجھے لینس پر آرڈر کرنے ہے کیونکہ آنکھوں کو جو ہے وہ لینس کے بغیر بلکل بھی نظر نہیں آتا اور ویسے بھی نہ مجھے بہت زیادہ لینس کی عادت ہو گئی ہے کہ اگر میں کیسی فنکشن پر لینس نہ لگا کے جاؤ نہ تو ایک تو مجھے اپنی آنکھیں اچھی نہیں رکھتی اور سیکنڈلی یہ کہ نظر بھی نہیں آتا تو فنکشن میں جانے کا فائدہ ہے جب بندے ہی نظر آئیں گے تو اس لیے جو ہے وہ میں نے لینس بھی لینے تو یہ بہت چاری لمبی لیسٹ ہے کہ میں نے یہ سائی چیزیں لینے نہیں ہے تو عید کے بعد بھی نہ گرتیزی مارکٹ کا ایک لازمی چکر لگے گا اور ویسے عید پہ بھی اتنا رشتہ کہ میں نہ کسل ہی نہیں پائی اتنا زیادہ تو آج کا میرا ولوگ بسیں ہی تک تا امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ پسند آئے ہوگا اگر آپ کو لائک دیس ویڈیو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے ضرور دعا میاں دکھے گا اور امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی عید نہیں ترہا بہت بہت زیادہ اچھی گزری ہوگی اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ